بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹائم پوچھنے کے لئے ویسے کمساعتو لفظ ہے کمساعتو لیکن پوچھنے کے وقت آپ اس کو تا کو ہا بنا دیں کمساعتو الواحدتو ویسے ایسا ہے لیکن آپ اس کو ایسا پڑھا کریں کمساعتو الان الان کا مطلب ہوتا ہے ابھی تو یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ ابھی کیا ٹائم ہوا ہے تو کہیں گے کمساعتو الان ایسا نہیں کر سکتے کہ ہم کہیں کہ کم کا مانا کیا ہے ساعتو کمانا کیا ہے نہیں ہم اس کو ایک ہی لفظ پڑھیں گے کمساعتو الان ابھی کیا ٹائم ہوا ہے بارہ گھنٹوں کے نام یہ ہیں الساعتو الواحدتو لیکن اس کو آپ جیسے وہ عرب بولتے ہیں اس طرح بولیں وہ بولتے ہیں الساعة الواحدة الساعة الواحدة الساعة الثانية الساعة الثانية الساعة الثالثة الساعة الثالسة الساعة الرابعة الساعة الرابعة الساعة الخامسة الساعة السادسة الساعة السابعة الساعة الثامنة الساعة التاسعہ یہ بارہ گھنٹوں کے نام ہیں اس میں چار حروف ایسے ہیں جن سے پہلے علف لام آیا ہوا ہے لیکن لام سائلنٹ ہوتا ہے وہ درج کر لیں ایک ہے تھا جو کہ تھانیا اور ثالثا میں آیا ہوا ہے اور دوسرا حرف ہے سین جو کہ اسادسا اور اسابعا میں آیا ہوا ہے اور تیسرا حرف ہے را جس کے ارابعا میں آیا ہوا ہے اور چوتھا جو ہے وہ ہے تا جو کہ اتاسعا میں آیا ہوا ہے ان حروف سے پہلے لام کبھی بھی آ جائے تو لام سائلنٹ ہوگا لام نہیں بولا جائے گا سباحن و مسہن سباحن و مسہن سباحن کہتے ہیں اے ایم کو اور مسہن پی ایم کو سباحن یعنی رات کے بارہ بجے سے لے کے دن کے بارہ بجے تک سباحن ہوتا ہے اور دن کے بارہ بجے سے لے کے رات کے بارہ بجے تک پی ایم یعنی کے مسہن کہیں گے تو میں کہوں گا اگر پورا ایک گھنٹہ بج رہا ہو جیسے کہ اس گھڑی میں ایک بج رہا ہے تو میں کہوں گا تماما اگزیکٹلی ون او کلاغ آدھے گھنٹے کو نصف کہتے ہیں یعنی کہ آدھا گھنٹہ جیسے اگر ڈیرڑ بج رہا ہو ون تھرٹی ہو رہا ہو تو میں کہوں گا اگر میں ایک گھنٹے کو تین حصوں میں تقسیم کروں یعنی بیس منٹ بیس منٹ اور بیس منٹ تو بیس منٹ کو کہیں گے سلس اب یہ سلس جو ہے یہ اگر تو اوپر ہے یعنی بیس منٹ اوپر ایک بج رہا ہے تو میں کہوں گا اور اگر یہ بیس منٹ کم ہے ایک بجنے میں تو میں کہوں گا اگر ایک گھنٹے کو چار حصوں میں تقسیم کیا پندرہ منٹ پندرہ منٹ پندرہ منٹ پندرہ منٹ چار حصوں میں تقسیم کیا تو ایک ٹکڑے کو ہمیں کہوں گا روبعو روبعو اربعو اربعو اگر پندرہ منٹ اوپر ہے یعنی جس کو ہم سوا بولتے ہیں سوا ایک بج رہا ہے تو میں کہوں گا اگر کم ہے پندرہ منٹ تو میں کہوں گا اگر ایک بج کر پانچ منٹ ہوئے ہیں یعنی کہ پانچ منٹ اوپر ایک گھنٹہ ہوا ہے تو میں کہوں گا اَسَّاعَا الْوَاحِدَا وَخَمْسُ دَقَائِقَ اَسَّاعَا الْوَاحِدَا وَخَمْسُ دَقَائِقَ دقائق پہ رکھ جائے گریں کاف زبر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اَسَّاعَا الْوَاحِدَا وَخَمْسُ دَقَائِقَ اَسَّاعَا الْوَاحِدَا وَخَمْسُ دَقَائِقَ اور آپ یہ سمجھ لیں کہ یہی پانچ منٹ اگر کم ہوں گے تو میں کہوں گا یعنی پانچ منٹ کم ہیں ابھی ایک بجنے میں ایک دفعہ دوبارہ سارے سن لو ایک پورا بج گیا ہے اچھا پندرہ منٹ اوپر ہو گیا ہے سوہ ایک ہو گیا ہے اور پونے ایک بھوا ہے پندرہ منٹ کم ہے ایک بجنے میں اگر بیس منٹ اوپر ہیں تو میں کہوں گا اور بیس منٹ کم ہے اگر ڈیڑھ بج رہا ہو گھڑی کی سوئی کو کہتے ہیں اقرب اقرب کا مطلب ہوتا ہے گھڑی کی سوئی سیکنڈ ہوتا ہے سیکنڈز کو کہتے ہیں سانیہ دو بجے کو بھی سانیہ کہتے ہیں ساہ سانیہ اور سیکنڈز کو بھی سانیہ کہتے ہیں اس کی جمع ہے سوانن سوانن اور منٹ کو کہتے ہیں دقیقہ دقیقتن دقیقہ دقیقہ بولا کریں دقیقہ منٹ اور اس کی جمع ہے دقائق دقائق